بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری طرف سے سب کو رمضان مبارک اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیہ نصیب کرے سب اپنے اپنے گھروں میں خوشیہ خورم رہیں میرے بہت دعاوں کے ساتھ رمضان مبارک آج میں بناؤں گی کباب کڑاہی جو کہ بہت ہی مزیدار سی ہوگی اور بناتے ہیں کباب کڑاہی کباب کے لیے میرے پاس آدھا کلو کیمہ خوشک اور اس میں اتنی چربی بھی نہیں ہے بہت اچھا سا کیمہ پانچ سے چھے ادھا ہری مرچیں پانچ یا چھے ادھا ہرا دھنیا آدھا کپ ہے پدینہ آدھا کپ لیسن آدھا کپ پیسٹ 1 tablespoon دو ادھا پیاس 8 teaspoon لال میراک 1 half teaspoon پیسا و گرم سالہ ٹک در انڈا ایک ٹی سپور نمک یا ہسوش آئے کا وان ٹی سپور نمک زیرا پیما پسٹو کا ہے بہت اچھا سا یہ سب چیزیں اس میں یک جانے ہیں تو اس کے میں اب کباب بنا لیتے ہیں تھوڑے چھوٹے چھوٹے پیما میں نے پیسلی ہے تو اب اسے کچھ آدھے گھنٹے کے لیے میں فریج میں رکھ رہی ہوں تاکہ اسے جو کباب ہے نا یہ اس وقت بہت ایسے نرم سا ہو رہے ہیں تو جیسے یہ رکھا جائے گا نا تو پھر میرے ایسے میں بناوں گے نا تو ذرا آسانی ہوگی بنانے کے لیے کباب تو یہ فریج میں جانے ہیں کیما کھنڈا جتنا مچاری تھی ہو چکے تو یہ میرے پاس تھوڑا سا آئل میں نے رکھنے پاس اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے کباب کی شیف دینی ایسے چھوٹے چھوٹے کباب بنا لیں آپ کی مرضی ہے بڑے بھی بنا سکتے ہو لیکن میں ذرا چھوٹے بنا رہی ہوں یہ سارے اس طرح کر کے میں بناتے جانا ہے کباب اور آئل کا ہاتھ لگاتے جاؤں گے ساتھ ساتھ تاکہ میرے ہاتھوں کو کباب نہ چپکیں شیپ جیسی مرضی بناتے جاؤں ٹیڑی میڑی جو بھی لیکن یہ ہے کہ جب بنے گا اس کے ہانڈی بنے گی کباب ہانڈی تو دیکھنے میں ذرا ہوگا کہ اچھا سا بنا ہوئے کباب تو میرے نئے دیکھنے والے جو ہیں وہ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور جو میرے پہلے ویورز ہیں وہ لائک بھی کیا کرو کمنٹ بھی دیا کریں اور میری ریسپی کو شیئر بھی کیا کریں اور ساتھ میرے ایک بیل ہے جب آپ سبکرائب کریں تو ایک بیل نظر آئے گی نئے دیکھنے والے سے میں کہہ رہی ہوں تو وہ اسے بیل کو ضرور دبائیں اس سے میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں گی آپ کو ملے گی پلیز پلیز لائک کیا کریں ضرور یہ میں ایسے سارے تمام کباب میں نے بنا دینے تو جیسے بنتے ہیں تو پھر میں دیکھاتے ہیں آئل میں نے گرم کر لیا ہے کباب فرائے کرنے میں نے یہ میں چیک کر رہی ہوں کہ ہو چکا ہے میرا آئل جو میں نے گرم کی ہے تو کباب بھی بن دیں ساتھ ساتھ میں تیاری بھی کر رہی ہوں بنا بھی نہیں ہوں اور ڈالتی بھی جاؤں گی بناتے بناتے تو یہ تمام اس طرح کباب میں اس میں ڈالتی ہوں گی تو یہ اس طرح فرائے کرنا ضروری ہے اتنا آئل تو نہیں ہے لیکن اس طرح کرنا ضروری ہے میرا آئل یہ کباب تیار ہو چکے ہیں اب میں پیاز اس کے لئے تیار کر رہی ہیں پیاز فرائی پہلے سے میں نے کر کے رکھے یہ یہ میں ہٹا رہی ہیں یہاں سے اور پیاز سامنے رکھ رہی ہیں یہ میں نے تین عدد ٹماٹر لیے بھوائل کیا ٹماٹر کو سابق اوپر سے چھلکے وزار کے پیس لیا اور یہ اس کی تیار ہوگی تین ٹماٹروں کی یہ اور یہ میں نے پیاز فرائی کا لیے ایک بڑی پیاز نہیں یہ میں نے آدھے کپ سے بھی کم آئل ہے کیونکہ کباب میں بھی آئل ہے اور یہ بھی تو یہ تھوڑا سا میں نے لیے اتنا زیادہ نہیں ہے تو پیاز میں نے پہلے سے فرائی کا لیے ایک ایک عدد اور یہ مسالے ایک ٹی سپون مرچے ہیں پسی زیرہ کٹا ہوا ہے ایک ٹی سپون لمک ہاف ٹی سپون اور حلدی ہاف ٹی سپون اور گرم سالہ ہاف ٹی سپون بسم اللہ الرحمن الرحیٰ یہ تھوڑا سا میں سے چلا لوں گی یہ اس کے لیے مسالہ تیار ہو رہا ہے کباب ہانڈی کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے قیمہ پیسنے ہے کباب بنانے ہیں اور تھیوری بنا کے پیاز فرائی کیا اور یہ ڈال دیا اب اسے میں پکنے کے لیے چھوڑوں گی تھوڑی دیر تاکہ یہ پک جائے مسالہ اچھا سا بن جائے پیاز میں نے چوب کی تھی آملیٹ والی اس سے مسالہ ذرا اچھا بنتے ہیں جلدی بنتے ہیں اس لیے وہ میں نے کر لی اور یہ مسالہ تیار ہو رہا ہے اس کا چار سے پانچ منٹ کے میں اسے پکنے دوں گی تاکہ یہ اچھی سی اس کے مسالہ کا بن جائے اور بھول بھی جائے مرچے مغیرہ جو میں نے ڈالی ہے تو وہ بھی اچھی سی بھول جائے مسالہ تیار ہو جائے گا لیسن ادرک میں بھولی گئی وہ 1 ٹیبل سپون ہے لیسن ادرک پیسا ہوا یہ اس میں گیا ہے یہ بھی نمک مرچ کے ساتھ میں نے ڈالنا تھا یہ رہ گیا تو یہ بھی خیر بھون جائے گا اس کے ساتھ یہ ہلکی آگ پہ میں نے مسالہ بھون لی ہے بہت اچھا سا بھون چک ہے یہ چولے کی آگ سلو ہے اور میں نے دہیں ڈالی تو یہ بھی تھوڑا سا چلاوں گی تو جیسے اس کا کلر بدلے گا تو یہ پھر میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تقریباً آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ یہ جیسے چلا رہے ہیں چمل تو یہ اس کا ہو جائے گا بھی یہ دہی کا کلر بھی بدل گیا یعنی کہ ریڈ ہو گیا ہے مسالہ اب یہ پانی اس میں ڈالوں گی تو تھوڑا سا اس میں پک لیں پانی میں تھا کہ جو ہمارا مسالہ وہ اچھا سا تیار ہو جائے اور پیاس تو بالکل ختم ہی ہو گئے کوئی نظر نہیں آرے بس مسالہ ذرا اچھا سا بن جائے تو تھوڑی دیر کے لیے میں اسے ڈھکوں گی دو سے تین منٹ کے لیے یا پانچ حد پانچ منٹ کے لیے پکے گا ہلکی بلکل سلو آگ پہ تو اس کے بعد پھر میں نے اس میں جو میں نے کباب تیار کیا ہے وہ اس میں شامل مسالہ تیار ہو چکا ہے تو اسے میں جس میں میں نے فرائی کیا کباب کو اسی میں میں شیف کرنے لگی ہوں کیونکہ اس میں مسالہ اس کا لگاویں جو فرائی کیا ہے اس کا کباب کا تو اچھا سا فلیور اسی میں آئے گا اور اسی میں پھر میں دم لگا دوں گی یہ سارا میں نے میٹس کر لیا اب اسے کباب کو بھی مسالہ میں پکنا ہے تو اس کے لیے میں نے اب اسے ٹائم دینا ہے تو کچھ کباب تو پہلے گل چکے ہیں لیکن یہ کہ ذرا نرم ہوں گے اب اس میں اور مسالہ اتنا ہی اس میں رکھنے اس میں زیادہ پانی سا نظر آئے تو وہ سالن صحیح نہیں لگے گا تو اس لیے اتنا ہی رکھنے جتنا میں نے رکھا ہے اسی سے پھر مزا آئے گا آپ کو ذائقہ آئے گا تو اب اسے میں دم پر رکھنے لگی اس کے بعد پھر میں نے اس میں ہرا دھنیا ہری مرچیں اور ادرک کٹی وہ اسے دم سے ہٹاؤں گی دم پر جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دیار ہے کباب ہار لی الحمدللہ تو میں اب بڑی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں تقریبا میں نے پندرہ منٹ کے بعد دم سے ہٹایا ہے تو یہ تیار ہے دس سے پندرہ منٹ دم ضرور لگانے سے پھر یہ اندر سے پک جائیں گے سارے کباب اور مسالے میں اچھا سے اس کا ذائقہ آئے گا اور اس وقت بہت اچھی سی خوشبو آ رہی اور میں اسے ڈی شورٹ کر کے لئے رہا مانے رہا اور دس سے پتمہ بڑی شوٹ کنیز جہい موسیقی